اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب کے جاتھ ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا سیاد شادیب علی ساب باس تو بھائی آج کب لوگ ہے کہ آج پھر وہی ہماری تو زندگی وہی ہے نا مطلب کیا کہتے ہیں وہی پرانی چلتے رہتے ہیں ریونیوں ہوتے رہتے ہیں کام اور وہی صبح آفیس گیا آفیس سے آیا آ کے لیٹا تو بیگم نے کہا بھائی وہ میکے جانا ہے اب میکے جا رہے ہیں تو ٹائم ہو رہا ہے پانچ تو آج میں لے کے جانا اپنی وائف کو میکے وہ سبتہ روزہ وہاں کھولیں وہ سبتہ کل کا روزہ کھولیں کیونکہ بیگم جاری ایک دن کے لیے رکھنے اور بات یہ ہے کہ وہ اس لیے جاری ہے کیونکہ انہیں وہاں پہ کپڑے لینے یا سلوانے جو بھی ہے ایکس وائد ایٹ کیونکہ عید آ رہی ہے سب کو پتا ہے تو لڑکوں کی شاپنگ اوپنگیں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو نکلتے ہیں پھر جلی سے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے آور کیونکہ روزہ بھی ہے تو راستہ منا کھول جائے تو جلی سے نکلتے ہیں اور میری تو عادت ہے بہت لیٹ نکلنے کہ بھائی میں ٹائم کا پاون نہیں ہوں بالکل بھی تو بھائی نکلتے ہیں جلی سے تو ملتے ہیں تھوڑی دیر پار تو ویلکم اگین مائی نیو ویڈاک ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ نے ایک چیز تو نوٹی نہیں کی کہ میں نے ہائری سٹائر بنائے یار اتنا پیارا دیکھو زیادہ کس اینگل سے دیکھوں ایسے ایسے یو تو کیسا لگ رہا ہے ہائری سٹائر کٹ فیس پہ اچھا لگ رہا ہے آپ کے بھائی کا تو بتائیں جلی سے تو کیسا لگ رہا ہے میرا ہائری سٹائر کمنٹ کر رہے ہیں تو بھائی نکلتے ہیں جلی تو آج کے افتاری میں سب ہے پتہ نہیں کیا کیا پکوڑے ہیں گول گپے ہیں چارٹ یہ سب بنا رہے ہیں اور جلی سے روزہ کھلتے ہیں پھر آپ کو آج کے روٹین بتاتے ہیں ہائی سب میں پہنچ گیا تھا سوسرال کیونکہ افتاری راست میں بلکھل ایک سیکنڈ بچا تھا ہم گیٹ بجا رہے ہیں تو اس لئے ویڈیو نہیں بنا پائے راست میں تھوڑی سیک بندے سے مو ماری بھی ہو گئی تھی اب پہنچے ہیں سوسرال پھر یہاں سے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں پھر نپڑنے کے لئے باہر جا رہوں دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر جو بھی ہوگا آپ کو دکھائیں گے آگے سلار کو اور اس کی مممہ کو آج یہاں چھوڑیں گے روٹنے کے لئے پھر دیکھتے ہیں کیا شیڈول بنتا ہے کیا بلوگ بنتا ہے اے گائز آپ کا بھائی آیا ہے آپ کی بابی کو شاپنگ کرانے اس وقت ہائیڈوی مارکٹ اور یہاں برکور راشتے ہیں ایک کو ٹریک جام ہم سلار کو اس کی نانی کے چھوڑ کے آئے اروضہ اوضہ ہم نے وہاں کھولیا تھا پھر اس کو سلار کو وہاں پہ چھوڑا ہے بیگم کو شاپنگ کرانے ہوں یہاں پہ برکور راشت ہو رہا تھا ٹریکک کا بھی اب یہاں پہ بھی راشت ہے بادار میں ساہر کو یہ کپڑے بھی پسند نہیں آ رہے ہیں آپ کی بابی کو دیکھتے کب وہ شاپنگ کرتی ہیں مجھے لگ رہا ہے ایک دن میں تو کری لیں گی وہ شاپنگ مطلب دو تین دن میری کواری ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں کتنا یہ تنگ کرتی ہیں اور کتنی دیر میں کپڑے لیتی ہیں اور کون سے کپڑے لیتی ہیں آپ کو دیکھتے ہیں بھائی یہ پرپل والا کتنے گھر تو بھائی یہاں تو ان کو کپڑے کوئی بھی پسند نہیں آ رہے ہیں تو بھائی یہاں تو ان کو کپڑے کوئی بھی پسند نہیں آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں عشق بہت ہے اور سلار کو بھی ہم اس کے نانی کو چھوڑ کر رہے ہیں اور جلدی سے ان کو پسند آ جائے تو نکلتے ہیں پھر یہاں سے کپڑے لینے کے بعد شاپنگ کروانے کے بعد ان کو کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے ایک دو دن میں شاپنگ ہوگی ایک دن میں تو انہیں نمٹیں گے تو بھائی اتنی دیر ان کے بعد اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور انہوں نے اتنی دیر میں صرف ایک سوٹ خرید ہے اب باقی کا ہوگا کل ابھی نکلتے ہیں کیونکہ ان کو ان کے امی کے بھی چھوڑنا ہے تو فورن سے نکلتے ہیں سلار بھی وہاں پر ہے تو وہاں پہوچھتے ہیں پھر وہاں سے نکلیں گے گھر تو ملتے تھوڑی دیر بعد ملتے تھے ملتے ہیں آئیے نہیں پسکتا آئیے اب پسند ہی آیا اب آپ کا حافظ کرتا اب اینکس سکتا آئیے اب اب کل پچوکا دن تحرے کریں گے پر شدار کے پر شوپنگ کریں گے جو چلے پر کھانا بھی آئیے خانہ کھانا ہایے لیکن ہم نے خلاص کیا اب ساری کے بعد کچھ چھایا نہیں تھا ہم سب کھانا کھائیں اور ہم سب کھانا کھانے کے بعد ہمیں ایک رسولی ہمیں اللہ کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم جب دکھ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور دیکھیں ہم کھانا کھا رہے ہیں اور دعا کریں کہ میں ان کو شک جلدی پچھن آیا کریں ابھی کتنے سوٹ اور آپ کو خرید ہوگی چار دو ایک بہت ہے ایک ہوتی ہے لیکن تین دن زائے چار دن زائے کر کے شوہید تیاری ہوتی ہے میں پتہ ہم میں کیسے شوپنگ کرتا تھا ایک ہی دن میں تین چار سوٹ لے کر آجائے کرتا پتہ نہیں کیا کرتے ہوں تم نڑکے ایسا کیا بہتے ہیں فلال یار بھائی آپ سبسکرائب کریں کمنٹ کریں شیئر کریں آج پتہ چلا کہ بی بی کو شوپنگ کرانا کوئی آسان بات نہیں ہے ہماری بریانی اور کورننگ پہ آگئی ہے جلی سے کھانا شروع کرتے ہیں اور پھر ان کو چھوڑنا بھی ہے تو جلی سے اب اللہ بنتے ہوں کھانا شروع کرتے ہیں ہم نے کھا لیا کھانا ہم نے ایک بریانی کھانا تو اس میں سے بھی اتنی بج گئی یہ بھوک تو اتنی لگ رہی تھی پر کھا کچھ بھی نہیں پھائے تم نے کہا جو کہا نا بل بل پے کرتے ہو نکلتے ہیں ہاں سے ختم بائی بائی تاٹا گوڈ بائی گیا اس میں جو ہے اب گھر آگئے ہوں اللہ 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 سکر ہے کہ میں گھر پہنچ گئا ہوں بھائی ہوا کچھ ایسا کہ میں ابھی گھر پہنچا ہوں اور رات کے وجرے دو کیونکہ یہ ہوا کہ بھائی جب میں مطلب ہم بازار گئے بازار سے پھر کچھ خائپی ہے پھر اس کے بعد ساہب کو جو اس کے امی کے چھوڑا سلار سے ملے کیونکہ سلار دائر سے بات وہاں تنگ کر رہا تھا سب کو پھر وہاں سے سب سے ملنے کے بعد وہاں سے میں آیا گھر اب سرجانی سے ناغبہ بات آنا ایک عذاب اس کے بعد پھر وہی بازار بیچ پہ پڑھتے ہیں حارون یا بہت سارے بازار بیچ پہ پڑھتے ہیں تو ٹرافک جیم ہوتی ہے وہاں پھسا اچھا یہ تو ٹھیک ہے یہ تھکن تو ہے ہے لیکن سب سے بڑے تھکن ہوتی ہے لڑکی کی شاپنگ کرانا ارے کہنا کیا چاہتے ہو اوہ بھائی عورت تو شاپنگ کرانا کوئی آسان بات نہیں ہے بھائی اتنا 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 دکانوں پر گھلتی ہے اور جا کے وہی پہلے دکان سے سامان لیتی ہیں ہم سالے لڑکے ٹھیک ہیں بھائی ایک ہی دکان پر جاتے ہیں اور نہ کوئی ایک ہی تیسے لے ایک ہی پہنڈ ہڈ جوگا لٹکی وہی وہی خریشتے ہیں وہی نہ سلوانہ نہ جڑوانہ جو بھی ہے بھائی لڑکیوں کا تو میک اپ بھی ہے تو بھائی بندے بھی ہے تو بھائی چوڑیاں بھی ہیں تو بھائی پھر سوڑ لینے وہاں سلوانہ ہے پی کو پتہ نہیں کیا 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 چپل بھائی بڑا بہت ہی مشکل ہو جاتا بھائی میں تو کہتا ہوں ان لڑکیوں کا مطلب اچھا یہ لوگ ایک ہی باری میں پسند ملی کرتی اب سار مجھے گئی کہ بھائی آپ پتہ ہے آپ کو من سے پسند آ رہا ہے ارے مجھے تو صرف کلر پسند آ رہے ہیں اب میں کلر مجھے ہر مطلب جو میرے پسند آ رہا ہے اب وہ تمہیں پسند نہیں آ رہا ہوں میں اس کو بلوں بھائی اپنی مردی سے دیں تو بھائی نہیں مانی نہیں مانی فیلال فائنلی میں نے کہا بھائی یہ والا سوٹ کو تم لو اور باقی جو ہے وہ تم پھر اپنے گھر جا کے اپنی امی امی کے ساتھ کلا کے اب وہ امی کے ساتھ آ کے ان کی مردی سے لینا بھائی کیونکہ بڑا ہی کوئی تنگ کر دیتے ہیں اب مجھے کیا پتہ اوڑتوں کا بھائی اوڑتوں کو کیسے کپڑے پسند ہیں کیسے نہیں تو فیلال بڑا جیسے تیسے انہوں نے سوٹ دیا تین گھنٹے بعد تین گھنٹے گھومنے کے بعد ایک سوٹ ہم لے کر آ رہے ہیں سالہ میں بس پرداش کیا میں نے کنٹرول کنٹرول تو میں نے کہا چلو یار کیا کریں تو اب آپ دیکھیں یار کتنی قربانیاں دے رہا ہوں تو پلیس سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ دعا کریں بھائی مورتوں کی شاپنگ جل سے جل ستم ہو جائے کہ پھر ہم بھی اپنی شاپنگوں پہ جائیں اپنے تیوار دیکھیں تو ملتے ہیں پھر اگلے بلوک میں جب تک لیے اللہ حافظ ملیں گے نیکس ویڈیو میں